جمبو سائز کا کورنر سوفا ہے یہ دیزائن بلکل یونیک ہے صحیح ہے؟ یہ دیزائن مارکٹ میں میرا چیلنج ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی اچھا آپ تیس ہزار روپے سستہ یہاں سے آج یہ والا سوفا ملنے والا ہے تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے جو فیبرک یزو ہوا ہے ترکش فیبرک یزو ہوا ہے آپ کے لور باڈی پیکنے دیکھیں اس کو ریلیکس کرتا ہے اب ہاں تھا ہے اس کو اب دیکھیں کتنا کمفرٹ ہے اچھی خاصی یہ دیکھیں نیچے بلکل جائیں تو اس پر میرا ہارڈ وڈن پر تچھو رہا ہے ونہ اچھی خاصی فوم ہے اسی طرح یہاں پہ سائیڈ میں یہ دیکھیں یہ بھی فوم ہے بلکل یہ دیکھیں اس میں کافی ساری کلر رینج ہے آپ کے پاس جس میں آپ کوئی بھی کلرز میں اپنی مرزی کو قسمائے کروا بالکل بلکل بلکل اسے اس کی کیوئی ہے اس سارے اسے کا کام کیا ہوا ہے اس میں ہم نے اس کو ہینڈل دیا ہوا ہے ٹین ایرز کی گارنٹی ہوتی ہے فوم کی فریم کی فائف ایرز کی سرچنگ کی گارنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے اس کی فوم الحمدللہ ہم نے جتنی ڈالی ہوئے چینج کی فوم ہے یہ تو بارہ سال بعد بھی بلکل نیو کی نیو ہوگی اگر کچھ چھوٹا مٹا مسئلہ آجاتا ہے سال کے اندر اندر اس کو سال کے اندر دام اس کی جو فری سروس ہوتی ہے اس اس کی آرم ریسٹ آپ کو دکھائیں گے ہم نے آرم ریسٹ بیس کا بلکل نا چینج سٹائل کا آرم ریسٹ دیا ہوا ہے ہم نے بیک پہ بھی ساری فوم ہے اس پہ بھی فوم ہے یہ ہم نے ریپنگ کا کام کیا ہوا سارا اوورال پور ہے سوفا سیٹ میں اوپر کی سیٹ پہ کیا ہوا ہے نیچے کی سیٹ پہ نہیں کیا ہوا اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میرا نام ہے تشام جنجوہ ویورز کافیدین صاحب آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے تشام بھئی کوئی اچھی قوالیٹی کا ہمیں ایل شیپ سوفا دکھائیں تو بھائی آپ لوگ کی ریکیسٹ پر آج میں موجود ہوں لیاکتابات پنیچا مارکیٹ میں اور نیشنل پنیچر پر مستق میں موجود ہوں یہاں پر آج ایک ایسا ایل شیپ سوفا آیا ہے جو کہ مجھے بہت پسند آیا ہے اور یہ سپیشل اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا سائز بہت زبردست ہے بہت بڑا سائز ہے جمبو سائز کا کورنر سوفا ہے یہ اور بہت ہی لگجری قسم کا یہ کورنر سوفا ہے اور مرسد موجود ہیں آج بلال بھائی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کی اس میں کیا مٹیریل یوز کیا گیا ہے اور اس کی کیا خاص بات ہے سوفے میں کیونکہ عموماً میں نے بھی مارکیٹس وزٹ کی ہیں مجھے اس طرح کا آج تک میں نے نہیں دیکھا ایل شیپ لگجری قسم کا یہ سوفا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے تو بہت پسند آیا باقی اب میں آپ کی بات کرواتا ہوں بلال بھائی سے بلال بھائی اسلام علیکم بلال بھائی بلال بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ بھائی بلال بھائی ہم نے ایک ایک لیو کی ویڈیو بنایی تھی کورنر سوفا کی لاشتیت میں سب سے بہت بتائیں ریسپونس کیسا ملا بہت اچھا ریسپونس تشام بھائی جو ہم لوگ کے ایل یونٹ تھی یویلی فورٹی ٹو تھاؤزن سا سٹارٹ تھے صحیح ہے اور فورٹی ایٹ تھاؤزن میں ایک جیگوار کا دکھایا تھا صحیح ہے تو اسی کے بعد ایک ریسپونس یہ بھی آیا تھا کہ ایل یونٹ میں کوئی اس طرح کی ریٹیل ہے جو مارکٹ سے بلکل ہٹ چیزیں چلی رہی ہیں مارکٹ میں تو میرے ایک ایسا ڈیزائن تھا جو میں نے ابھی تک لاؤنچ نہیں کیا تھا لاؤنچ کیا تو تھا وہ ایکسپو سنٹر میں کیا تھا یہاں پہ نہیں کیا تو ہمارے یہاں کے خیر ان مارکٹ ہوگا تیرے ایشا منزل یا لیاکتاباد میں ابھی تک وہ ڈیزائن ملتا ہے دیکھیں اس میں بھی یہ آپ دیکھیں میرے پاس جو ویورس لیے 42,000 کا صوف L unit 42,000 میں 48 کا بھی ایسے بہتر ایک میں لازم ویڈیو میں دکھایا باٹل گرین 60,000 جس پہ ایساس کا الیکرو پلیٹنگ کا کام اب میں اس سے بھی اوپر کی چیز لے آرہا بہتر اور چیزوں کے پیسے بڑھائیں گے تو پیسے بڑھتے ہیں لیکن پیسے اتھنے بڑھا رہے ہیں تاکہ ہمیں سیل ملے باہر مارکٹوں میں یہ صوفہ زیادہ اور زیادہ ریٹ ہو لیکن جتنا منیمائز کرسکیں گے اس پرائس کو انشاءاللہ اس پرائس رنجی مجھ تا کیمرہ مارکٹ سے تقریبا تیس ہزار روپے سستہ دوں گا سستہ بلکل ایسا ہی ہی انشاءاللہ تا لیکن ویورز آپ کو تیس ہزار روپے سستہ یہاں سے آج یہ صوفہ ملنے والا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرینز ویڈیو اور آپ یہی ویڈیو میری فیس بک پیج نوی سکتے بھارو آپ جلدی سٹارٹ کرتے ملال بھائی 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 نوی بھائی دیخو ارل ویڈیو یہ پیچھر جو دیکھux دیکھنی اس دیزائن جو بیلکل یونیک سپنچ بتائیں میکنی چیلنج قوص法 جو میرے پاس سے جائیں گے وہ ہی صوفے ہوں گے باقی جو پی سی ایچ ایس وغیرہ پر جو میں نے ایک دو جگہ آپ کو بتا دی آف دو کمرا وہیں ہیں باقی تیرہ ڈے آئیشہ منزل یا لیاکتہ باد میں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں اس میں جو فیبرک یز ہوا ہو ہے ٹرکش فیبرک یز ہوا ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ آپ کو یہی سے ویڈیو سے نظر آ رہی ہوگی اس کی سٹنگ ڈیپ دیکھیں آپ پوری اس کی سٹنگ ڈیپ تقریباً آم سوفے سیٹ سے تقریباً ڈیڑھ گنا زیادہ ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی ڈیپ دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے اور اس طرف سے دیزائن کیا بنا ہوئی اسے دیکھیں یہ آپ کی اس کے لیے باڈی پاک کیا آپ کو دیکھیں اس کو ریلیکس کرتا ہے اب ہاں تھا اس کو اب دیکھیں کتنا کمفرٹ ہے اور ایل یونٹ جب تک اتنا کمفرٹ لیول نہیں ہوگا لیولی شیپ ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے لاؤنج کا یا ڈرائی روم میں اگر آپ ایلی ڈی لگی بھی ہے تو آپ سکون سے جب تک ریلیکس نہیں ہو رہے تو اس کے لیل یونٹ ہم نے کم والے بھی بنایا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے سٹنگ ڈیپ تھوڑی سٹنگ جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اس میں بلکل آپ ریلیکس ہوکے بیٹھے میں اس کی سیٹ اتنی ویلکومنگ ہے جیسی ایک آرام دے بلکل ریلیکسر ہوتا ہے اس طرح سے میں اس میں بلکل یہ ایزی ہوکے بیٹھا ہوں اور اگر میں اس طرح سے اس کی ڈیپ دکھانا چاہوں آپ کو تو دیکھیں میں اگر پورا پیچھے جاؤں تو میری پاؤں زمین تک بھی نہیں آرہے اتنی زبردست ڈیپ ہے اس میں اور ریکلائنگ بیک ہے دیکھیں عام طور پر صوفا سٹ جو ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی ہمارے پاس اتنا نا آپشن ہوتا ہے ہمیں کہ اس میں ورسلائٹی دکھا سکیں اپنی اس کی جو بیک ہے نا وہ دیکھیں ریکلائنگ ہے اب جو عام صوفا سٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے بلکل اس کی سٹنگ ڈیپ دی کم ہوتی ہے اور جو بیک اسٹرینڈ بیک کے صوفے کے لاتے ہیں اس میں بلکل اسٹریل ہو کے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے اس کی ریکلائنگ بیک ہے جو بیک سیٹ سے بھی آپ آئیس کو شو کرائیں گے نا دیکھیں یہاں سے آئیں گے اب اس کی دیکھیں پوری بیک سے مووی بنائے پورا یہ بیک میں کرو ہے پورا نیچے تک کرو ہے اسی طرح سے اس کی آرم ریسٹو آپ کو دکھیں گے آرم ریسٹ بھی اس کا بلکل چینج سٹائل کا آرم ریسٹ دیا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ اس کے یہاں پہ بھی فومنگ کا سٹائل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور سائد اس کی بلکل ہولو نہیں ہے بلکل پیکٹ ہے جس کے 양سزلی مختل favourite سائد ہولو ہو ہوتی ہے جتنے بھی آپ کو بلکلل لیں اس میں بلکل آرم ریسٹ بھی سیٹ میں بھی اٹھنا mode سائل ہوت میں حلو ہوتی ہے اس میں جو پہ م möglichst اور چینجی نا آم آرم ریسٹ حید azt ہوتا ہے ہمارے ایق سائیڑ پہ reunắt پہ آیا اور ایک سائڑڑ م آرم ریسٹ آگیا اور ہ Christie City جو بھی بھی ارم ریسٹ توجہ ہے 쉬 Steven پر دیا ہوا ہے اس کے صرف آرم رسٹ پر آئی تشام بھی یہ جو ہے نا یہ اچھی خاصی ہم نے فومنگ جو ہے نا وہ دی بھی ہے اچھی خاصی یہ دیکھیں نیچے بلکل جائیں تو اس پر جو ہے ہمار میرا ہارڈ وڈن پر چچو رہا ہے ونہ اچھی خاصی فوم ہے اسی طرح یہاں پر سائیڈ میں یہ دیکھیں یہ بھی فوم ہے بالکل اور نیچے کا پورا بارڈر اس کا فوم کا چلی ہے یہ سارا جو بارڈر ہے یہ سارا فوم کا پورا فوم کا ہے اچھا ہے اور کمفرد لیول کیوں تو میں نے آپ کو بتائی دیا بیک پر بھی سارا فوم ہے اس پر بھی فوم ہے اور اس کے جو سیٹ کی فوم ہے نا وہ تقریباً چینج چھی ہے چینج کی فوم ہے جو آج لیکل جو میٹریس کے اندر ہوتی ہے نا وہ چیز ہے اس کے اندر اور ون پیس میں بنا ہوئے پورا ون پیس میں بنا ہوئے ہے پورا ون پیس میں فوم لگا ہوئے اچھا ہے یہ فیبرک جو اس پر یوز ہوا ہے اوریجنل ترکیش فیبرک یوز ہوا ہے اچھا ہے زبادہ اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ فیبرک کی قوالیٹی آپ کے سامنے فیبرک ہے اچھا ہے اچھا ہے دیکھیں اس کے اوپر ہی ہم نے ریپنگ کا کام کیا ہوا سارا اور پورے سوفا سیٹ میں اوپر کی سیٹ پہ کیا ہوا نیچے کی سیٹ پہ نہیں کیا ہوا کلر کمبینیشن کے آپ کے پاس اس میں کافی رینج مل جاتی ہے کسٹمایزیشن آپ کرا سکتے ہیں اپنے مرضی کی کلر پر آپ بنوا سکتے ہیں یہ گولڈن چھنڈ ہے اس میں اس کی فرنٹ ٹیلییوشن این ہے اس کی ایسے کی کیوئی ہے اس کی ساری کا الیکروپلیٹن کا کام کیا ہوا ہے اس میں ہم نے اس کی صرف ہی ہنڈل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے اس جان کو اسی طرح پر ہزائی ہیں وہ بھی ہم نے ایسے کی کیوئی ہے اس طرح سے کیا ہوا ہے پاہ کے سالیڈ ووت کی ہیں ششم کی ہیں اس پر گولڈن چھنڈ ہیں آپ کے اوپر ہے اچھا ہے اس کو کسی بھی کلر میں آپ کو سپوائز کروا سکتے ہیں اور یہ ابھی جوے نا فل جوہاں ایل شیپ جو بنتا ہے وہ سکس سیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا جوہاں یہ ہوگا سیون سیٹر کے اندر اس میں فوام جوہاں وہ تقریبا سکس سیٹر ہوتا ہے اور اس میں خوش سیٹر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے صورتے کے اندر جو سیٹر ہوں گی تقریبا دس سیٹر ہوں گی اس صورتے کو بنانے کے لیے کیونکہ اس کے لیے بڑھائی صحیح ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کی لینٹ ہے اس کو بڑھا ہے اس طرح سے بھی لینٹ کو بڑھا ہے ورنہ آم صوفے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے آم رس لے کے آئے ہیں صحیح ہے چھیک ہے یہ صحیح ہے بلالبی اس کو سائز لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کسٹومر یہاں کے آپ کو خود سائز دیتا ہے یا آپ کو کوئی بندہ جاتا ہے یو جوالی تو تشام بھی اب یہ سٹینڈر سائز کے آئے سے بندہیں زیادہ تک کیونکہ اگر آپ کا 12x15 کا بھی لاؤنج ہوتا ہے ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے یا ڈرائی روم 12x15 کا بھی ہوتا ہے تو وہ ایزلی یہی سائز آئے گا اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے آپ کا 18x20 کا ہے یا 18x15 کا روم ہے تو اس کو ہم کسٹومائز کر دیتے ہیں آپ کے گھر پہ جا کے سائز وغیرہ لے لیں گے اور جو بھی امنٹ ہوگی اس میں کر دیں گے پر سیٹ کے ساتھ سے ایڈیشن ہو جائے گا اور مثال ہے کسی کا روم چھوٹا ہے تو پر سیٹ کے ساتھ سے اس کو جو ہم مائنس کر دیں گے اور یہ کتے دن میں آپ بنا کے دے دیں گے اس میں فیلحال کیونکہ یہ ہمارا نیا آئیٹم ہے فیلحال ہم پندرہ دن لے رہے ہیں چودہ پندرہ دن کی اندر یہ ہم بنا کے دے دیں گے اور کتنے پیسوں سے یہ بکنگ کروا سکتے ہیں ہاف پیمنٹ سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں پورے پاکستان سے آرڈر بغیرہ لے رہے ہیں پورے پاکستان سے لے رہے ہیں انٹیریئر سائیڈ میں دیکھیں ہماری جو ڈیلیوری کا سسٹم ہے وہ جتنا بھی انٹیریئر سندھ کا آریہ ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں بلٹی کروا دیتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ آپ نے کرنی پڑتی ہے اچھا جو پنجاب سائیڈ کا پنجاب کا پرامنس سے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو میں یہ پریفیر کرتا ہوں آپ یہاں ہیں اس کے بعد جو آپ اپنا آئیٹم لے جائیں کیونکہ یہاں سے جو بلٹی چارجز ہوتے ہیں اپنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ وہ ظاہر سے بات ایک آسٹن ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں تو آپ آ کے وزٹ کرنے جو زیادہ بہتر ہے اس میں گارنٹی وغیرہ کچھ ٹین ایرز کی گارنٹی ہوتی ہے فوم کی فریم کی فائف ایر کی سٹوچنگ کی گارنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے اس کی فوم الحمدلللہ ہم نے جتنی ڈالی ہوئے چھینچ کی فوم ہے یہ تو بارہ سال بعد بھی بلکل نیوں کی نیوں ہوگی ہم چھوٹا مٹا مسئلہ جانتا ہے تردہ اس کے سال ، اس نے فری سروسی ہے بلکل ابنا بھئی اللہ بھئی اس میں شروج کی رنج میں آپ کے لائے دکھا رنجیں شروج ہم اپری اوپر اس کو دکھا دیں شروج ہم وہ شروج کلر رنجوں سے آپ کوئی بھی کسٹرمائز کر سکتے ہیں اپنے لائے دیکھیں کلر رنجوں کے لائے آپ کے بارے دیکھائیں جس میں آپ کوئی بھی کسٹرمائز کر سکتے ہیں ملکل والپیپر کے اصاب سے یا جس طرح کی بھیا آپ کی تیم ہیں گریش ٹون آ گیا بیلوش ٹون کے ساتھ سام نے گیا یہ سارے ٹیکچر آ گیا یہ ٹیکچر ہم نے لگایا اس کے اوپر ابھی جو ہمارے پاس لگایا ہے اس اس طرح کیا ٹیکر نہیں پسند آتے اور وہ اویلیبل نہیں ہوتا چون چیز اگر اویلیبل نہیں ہوتی تو بدین ایک ٹائم ہم اس کو کر دیتے ہیں مطلب بدین ایک ٹین ڈیز ففکین ڈیز جب تک آپ کو بلال بھائی اب ہم اس کی پرائز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا پرائز دیں گے کیونکہ جیسے کہ ہم نے انٹرکشن میں بتایا تھا مارکیٹ سے تیس ہزار روپے سکتہ ملے گا مارکیٹ جو پرائز ہے اس کی ابھی جو ہماری کاؤسنگ ہے تو اس کے ساتھ سے مارکیٹ میں ہمارے پرائز چل رہے ہیں وہ ہے ون لیک ٹونٹی تھاؤزن مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہم یہاں پر ایک کسٹومر کو دیں گے سکسٹین تھاؤزن پر سیٹ سولہ دار ہو ایسے بیس ہزار بائیس ہزار روپے پر سیٹ مارکیٹ میں چل رہا ہے ہم سکسٹین تھاؤزن پر سیٹ کے ساتھ سے فیلال یہ دیں گے جو ہماری 15 ڈیس کی پرموشن آفر ہے جس میں ہم سکسٹین تھاؤزن کا پر سیٹ دیں گے ابھی لاؤنج کیا ہے اس وجہ سے ایسے اس کی ریٹس وہ ہی ہیں جو مارکیٹ میں ہیں ٹونٹی تھاؤزن پر سیٹ کے لیٹ ہے اپنے لاؤنج کیا ہے میں چاہوں گا ایک فیبر اور دیں ہماری ویڈرس کو کہ جب آپ سے رابطہ کریں گے یا وزٹ کریں گے تھوڑا بہت اور آپ کو ڈسکاونٹ دینا پڑے گا تھوڑا بہت چلنگ کر لیں گے تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑے گا لیکن بہت زیادہ نہیں ہو پائے گا